بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ حارون رشید جب حج کے لیے روانہ ہوا اور کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے امام ابو یوسف سے کہا کہ آپ کوفہ کے تمام محدثین کو دربار میں بلائیے تاکہ وہ یہاں آ کر مجھے آحادیث سنائیں چنانچہ کوفہ کے تمام محدثین آحادیث سنانے کے لیے دربار میں تشریف فرما ہو گئے مگر عبداللہ بن عدریس اور عیسی بن یونس یہ دونوں محدثین دربار شاہی میں نہیں گئے خلیفہ نے اپنے دونوں شہزادوں امین اور معمون کو ان دونوں محدثین کی خدمت میں بھیجا چنانچہ یہ دونوں پہلے عبداللہ بن عدریس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محدث ممدوح نے ان دونوں کے سامنے ایک سو آحادیث سنائیں جب آپ خاموش ہو گئے تو معمون نے کہا اگر اجازت ہو تو یہ سو آحادیث میں زبانی آپ کو سنا دوں چنانچہ اجازت پا کر معمون نے تمام آحادیث کو زبانی سنا دیا عبداللہ بن عدریس معمون کے قوت حافظہ پر حیران رہ گئے پھر یہ دونوں عیسیٰ بن یونس کی درسگاہ میں پہنچے تو انہوں نے بھی ایک سو آحادیث شہزادوں کے سامنے بیان فرمائی معمون آحادیث سن کر بے حد متاثر ہوا اور دس ہزار درہم کا نظرانہ پیش کیا عیسیٰ بن یونس نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ حدیث سنانے کے بدلے میں تمہارا ایک گھوٹ پانی بھی قبول نہیں کر سکتا تفسیر قرآن حدیث و فقہ تاریخ اسلام نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے